السلام علیکم میں ہوں اسلام ناشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے افیشل جیلے ناظرین آج ایک بہت ہی دھماں کے در دن ہے اور اس کی بنیادی ریزن جے ہے کہ آج گنڈاپور صاحب اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات کتنی اہم تھی کتنی دیر تک تھی اور اس حوالے سے کیا کچھ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریکی انصاف اس حوالے سے کیا سوش رہے ہیں عمران خان نے ڈیالا جیل میں بیٹھ کر اس ملاقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں گنڈاپور اور آرمی چیف کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے اور اس سلسلے میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ کی اس ملاقات میں مستقبل کو لے کر اور خاص طور پر خان صاحب کی رہائی کو لے کر کیا پیغام دیا گیا ہے اور اس ملاقات سے چند گھنٹے پہلے کیا ہوا تھا بہت سارے سوالات ہیں اور ان سوالات کو لے کر آج میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسے ہوش ربا اور اہم ترین انکشافات رکھنے ہیں جسے سننے کے بعد آپ کو بہت کچھ سمجھنے میں آسانی ہوگی اور سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب اڈیالا جیل میں بیٹھ کر ان کے سامنے جو ایک ویڈیو دکھائی گئی ہے اس ویڈیو کو لینے کے بعد عمران خان صاحب نے کیا ایک اپنا پیغام دیا ہے یا ایک حکم نامہ جاری کیا ہے اس پر میں بات کروں گا لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوڑی سی درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے اور اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے اچھا میں در اس پر بات کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بڑی ہی خوفناک قسم کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور اس کے بعد سے کون دشمن کون دوست سارے کے سارے غمگین ہو گئے اور وہ تصویر بیسیکلی کیبارت ہے ہماری بے ہیسی کی اور بدترین ہماری حکومتی پولیسی کی تصویر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسلامباد پولیس کا یہ آفیسر ہے وہ خاصہ غصے میں ہے جبکہ ایک سفید داڑی والا بزرگ اور سابق سنیٹر ان کے سامنے ساتھیوں سمیت موجود اور بے بسی کی ایک تصویر بنا بیٹھا ہے سوشل میڈیا پر اس تصویر کے وائرل ہونے کے بعد نون لیگ ہو پاکستان تریک انصاف ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہو ساری کی ساری خاصی غمگین تھیں اور سب سے بڑھ کر اس غم کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہ اس شخص کو اس تحکمانہ انداز میں انگلی دکھاتے ہوئے اپنے رونت کا مظاہرہ کر رہا ہے فیرونیت کا مظاہرہ کر رہا ہے جو احتجاج کر رہا ہے فلسطین کے حق میں جو اس بات پر احتجاج کر رہا ہے کہ جناب پچھلے دنوں جو دو بندے شہید کر دی ہیں تیز رفتار گاڑی جو اوپر چڑھا دی گئی جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جناب گاڑی تیز رفتار آنے سے چند منٹ پہلے اچانک لائٹ چلے گئی اور ٹارگٹ مشتاق غنی صاحب تھے انہیں شہید کرنا مقصود تھا واللہ عالم اس پر میں بات نہیں کر رہا لیکن آپ ہی دیکھئے کہ آج اس عرض وطن میں جو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوئے وہاں فلسطین کا نام لینا جرم ہے فلسطین کے لیے سجاج کرنا جرم ہے فلسطین کے حوالے سے بات کرنا جرم ہے اسلامباد پولیس کی جانب سے جو موقف آئے ہیں انہیں کہا جی اس تصویر کو سیاکو سباک سے ہٹ کے پیش کیا جا رہا ہے اب بندہ پوچھے سیاکو سباک سے ہٹ کے اس تصویر کو پیش کیا جا رہا ہے یا آپ کی ڈٹائی کا عالم یہ ہے تصویر کے بارے میں تو ویسے کہا جاتا ہے کہ ہزار لفظوں سے بہتر ایک تصویر ہے یہ تصویر تو خود چیک چیک کر بتا رہی ہے کہ ماجرہ کیا ہے بس یہ غلام ابن غلام ہمارے حکمرانوں کے ایک داستان ہے اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے دوسرے ناظرین آج ایس ای ایف سی اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اداروں کی نشکاری اور بیرونے سرمایہ کاری پر اتمنان کا اظہار کیا گیا آئی ایم ایف کی شرط ہے کیونکہ ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہے وہ خسارے میں جا رہے ہیں وہاں لوٹ مار ہے کرپشن ہے دھونس ہے دھاندلی ہے زبردستی ہے ایک مارا ماری ہے ایک ہائیلی بدترین گورننس ہے ادھر اسی وجہ سے اب ان تمام اداروں کو نشکاری کرتے ہوئے پرائیوٹائز کرتے ہوئے کیونکہ ایسے لوگوں کے حوالے کیے جائیں گے جو اس پر بہتری لاسکیں اب یہ دیکھیں کہ بہت اچھا عمل ہے اداروں کو بہتر آنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ اعتراف جرم بھی ہے اعتراف جرم اس طریقے سے کہ یہ اعتراف ہے اپنی نا اہلی کا یہ اعتراف ہے کہ جناب آپ کے اندر قابلیت نہیں تھی یہ اعتراف ہے آپ کی بد گورننس کا تو آج بھی ہماری حکومت اگر نشکاری کر رہے تھے ساتھ پر اعتراف بھی کر رہے تھے جناب وہ اس اہلیت میں نہیں تھے کہ وہ اپنی سرکاری اداروں کو منافع ملا سکے ہاں اپنی پرائیوٹ فارمز ہوں گی پرائیوٹ انڈسٹریز ہوں گی پرائیوٹ آپ کے جیٹس ہوں گے آپ کے پرائیوٹ سٹیل مل ہوگی اپنا پرسنل کاروبار ہوگا وہ منافع میں جا رہا ہوں گا لیکن یہ ایک بدقسمتی پاکستان کی ہے اور بارال اب اسی سارے معاملے پر اب یہ پرائیوٹائز ہونے کے بعد کیا معجرہ ہوتا ہے کیا معاملہ ہوتا ہے لیکن جو سب سے بڑی مزدار آج کی خبر ہے اب آجے ناظرین اسی ایس ایف سی کی میٹنگ کے حوالے سے جس میں علی مینگنڈاپور صاحب بھی موجود تھے اور دیگر کی طرح آرمی چیف بھی موجود تھے آرمی چیف اور علی مینگنڈاپور صاحب کامنا سامنا ہوا ٹاکرا ہوا ان کے درمیان باتشید بھی ہوئی اور علی مینگنڈاپور صاحب نے بتایا لیکن ساتھ انہیں نے یہ بتایا کہ عمران خان کے حوالے سے میں بات نہیں کر سکتا کیوں بات نہیں کر سکتا کیونکہ ماحول نہیں تھا بات چیت نہیں ہو سکتی تھی باتیں کچھ اور ہو رہی تھی ڈسکشن کا مقصد کچھ اور تھا تو لہذا عمران خان کے حوالے سے میں بات نہیں کر سکتا تھا یہ وہی علیہ مین گھڑپور صاحب ہیں جو ہر روز کسی نے کسی لحاظت تڑھیاں دیتے رہتے ہیں وحواب کو اور یہ وہی علیہ مین گھڑپور ہے جنہوں نے آگے کہا تھے میں فوجیوں دی بھی تلاشی لمانگ آتے ہیں میں ایوی کرانگ آتے ہیں انہوں بھی کرانگ آتے ہیں آپ ان کے بیانات دیکھتے ہیں یہ وہی علیہ مین گھڑپور صاحب ہے جنہیں عمران خان صاحب نے وزیرالہ خیبر پتون بنایا لیکن جب سے وہ وزیرالہ بنے تب سے لے کر اب تک مجھے یہ بتائیں پریکٹیکلی عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا بڑھ کے مارنے سے علیہ تھا آج جب آدمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی بھائی ماحول تھا نہیں تھا آپ بات کر سکتے تھے اگر آپ کی پراریٹی ہوتی تو اب یہی علیہ مین گھڑپور صاحب محسن نگوی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اگر ان کو وزیرالہ اخلاب بنے تو جنگ ہے اس کے بعد انہی وزیرالہ اخلاب محسن نگوی صاحب سے ملاقاتیں کرتے ہیں جالی وزیراعظم جالی وزیراعظم جالی وزیراعظم ایسی کی تیسی وی فارم پورٹی سیون والا وزیراعظم خان صاحب کو بتائے بغیر لگے ہوئے کرنے اب اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آج آرمی چیف سے ملاقات ہو رہی اور ان کے الفاظ چک کریں کہ موقع نہیں تھا محل نہیں تھا کہ میں عمران خان کے حوالے سے بات کرتا اب اس چیز کو لے کر ہم ایک ذرا پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھیں علی مینگنڈا پور صاحب نے پچھلے دنوں ایک پیکج دیا تھا رمضان کا اور اس رمضان کے پیکج میں مشال یوسف زہی نامی ایک خاتون غیر معروف خاتون جو آج کل چونکہ مشیر وزیراعلا خیبر پختون خواہیں وہ کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن پاکزین تحریکن صاحب بھی اس بارے میں بڑا حیران ہے عام ورکر بڑا حیران ہے کہ کیا گدر سنگی ایسی کیا چیز ہے مشال یوسف زہی کے پاس جو باقیوں کے پاس نہیں ہے حالانکہ بہت ساری اور بھی خواتین کام کر رہی ہیں اگر آپ یہ دیکھئے کہ وہ جو ایک اور جو روتی رہتی خاتون نادیہ خٹک ایسا کیا ہے مشال یوسف زہی کے پاس جو نادیہ خٹک کے پاس نہیں ہے لیکن نادیہ خٹک آپ پچھلے بارہ سال سے تیرہ سال سے مسلسل رو پیٹ رہی ہے دھکے کھا رہی ہے ہر پیشی میں نظر آتی ہے بھاگ رہی ہوتی ہے گاڑیوں کے ساتھ جبکہ مشال یوسف زہی تین چار مہینے پہلے آتی ہے اور آنے کے بعد ایک ہی ڈگری ان کی پتہ لگتی ہے کہ وہ کوئی بوشا بی بی کے بڑے کروز اور اس کے بعد آپ دیکھیں بدلتے بدلتے اچھا میں بتا رہا تھا کہ ایک بینر لگا ہوتا ہے جس میں کوئی ڈیڑھ دو عرب یا ایک عرب کا بجٹ جو ہے اس محترمہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور محترمہ کے حوالے کر کے یہ تقسیم کر رہی ہوتی ہیں اور پیچھے خان کی کوئی تصویر ہی نہیں ایک طرف علی مین گھنٹپور کی تصویر دوسرہ مشال یوسف زہی کی تصویر سامنے جناب جان اللہ کو دینی ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں شہر جیر حفیدی صاحب شہر جیر حفیدی صاحب بھی ما شاء اللہ دو دن پہلے تک علی مین گھنٹپور کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں خان کے نام پر اس کے بعد پتہ نہیں ان کو کونسی ہڈیشڈی مل جاتی ہے وہ جناب تقسیم کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو مقصد یہ کہ خان صاحب جب سے جھیل میں ہیں ان لوگوں کی تو لوٹری نہیں کلی ہوئی ہے بھائی یہ تو ایک قسم کی لوٹری پارٹی بن گئی ہے مطلب آپ ترہ ٹیکنیکلی دیکھیں کہ جتنے بھی آج تک یہ پاکستان تیری کے انصاف کے لوگ ہیں یہ عمران خان کے نام پر باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی آپ کی نیشنل سمبلی پنجاب سمبلی خیبت پر تنسل سمبلی یہ سارے ایم ایم پی اور سینیٹر سے کٹھے ہو کر ایک ڈیمنسٹریکشن نہیں دے سکے آج تک کہ تمام کے تمام اکٹھے ہو کر کہیں ہاں ہم خان صاحب کی پاوہ رہی ہے ہر کوئی اپنے پر طور پر تو لگا ہوا ہے تو اینی ہو آج ہمیں علی بن گنڈاپور صاحب کی اگر ہم کنٹینیوسلی دیکھیں تو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جناب وزیر علیہ خیبر پختونخواہ آج اور کل اور بڑی بڑی بڑھکے تو مارتے نظر آ رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی خان صاحب کے حوالے سے ہر وہی کام گار رہے ہیں جو خان صاحب پسند نہیں کرتے یا جو خان صاحب کی بیسی کے لئے لائن ار لینٹ نہیں ہے تو آج اس کا بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ یہ سارے وکیلوں کی پارٹی وقالت کے علاوہ ویسیلوں نے سب کچھ کیا تو پاکستان تحریک انصاف کی ورکر کے اندر ایک غبار ہے اور ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو ان سب کی موجیں لگی ہوئی ہیں بھائی ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا خان صاحب باہر آئے خان صاحب باہر آگئے تو یہ سارے کہاں چاہیں گے یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کے نام پر بورٹ لے کر کامیاب ہو کر اور آج بھی وہی اپنی پولیٹکس ویسی ہی پولیٹکس کر رہے ہیں جس میں خان صاحب باہر نہیں باقی کہہ رہے ہیں تو خان صاحب کو اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں تو خطرہ باہر سے نہیں ہے اندر سے ہے اور آپ پچھلے تین چار مہینوں کے اندر دیکھ لیں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ خان کی رہائی کے علاوہ ہر کام کرنے کے لیے آپ کو لوگ ایکٹیو نظر آئیں گے سانش میں کو جاز دیجئے اللہ